اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہو کہ آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے تو آج میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے ریشہ دار چکن شامی کباب تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ میری سیکریٹ ریسپی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں تو اس کی لیے ہم سب سے پہلے 250 گرام لیں گے چنہ دھال اور اس کو ایک گینڈہ پہلے گو دیں گے اور 250 گرامی چکن بریسٹ میں نے لی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اچھا میں نے اس کی بون نہیں نکال لی ہے کیونکہ بون کے ساتھ بہت ہی اچھا تیزت آتا ہے ون اینڈ ہاف گلاس اس میں واتر ڈال ہے اور ون ٹی سپون زیرہ سابوز زیرہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر فائیو لانگ ٹو بڑی الائچی اور ٹو جو ہیں وہ سٹک ہیں دارچینی کی اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی بل سپون گرلیک پیسٹ اور ہاف ٹی بل سپون جنجر پیسٹ ڈال دیں گے اچھا ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اس میں ڈال لیں گے اور ون ٹی سپون ہی سالٹ ڈالیں گے اس میں ون فوت ٹی سپون ہلدی اس میں جائے گی اب اس کو کور کار دیں گے ہم اور پریشر لگا دیں گے اور فیفٹین منٹ کے بعد ہم اس کی سٹیم رموو کریں گے ویٹلنے کے فیفٹین منٹ بعد ہم نے سٹیم رموو کر لی ہے اور اب یہ دیکھے ہمارا کتنا اچھا گل گئے ہے دال بھی گل گئی ہے اور چکن بھی بلکل بھی پانی نہیں ہے اس میں یہ پیسٹ ہم لیدہ نکال لیں گے اور یہ جو ہے نا پیسٹ جو ہے اس کو ہم نے تھنڈا نہیں کرنا ہے یہ گرم گرم کے یامریشے بنائیں گے اور ٹو منٹ کے لیے میں اس دال کو اور بھی پکاؤں گی تاکہ اس میں تھوڑا سا بھی مسجر ہے نا وہ خوشک ہو جائے یہ جی دال ہمارے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم دال کو تو تھنڈا کر لیں گے لیکن یہ جو ہمارا پیس ہے نا چکن کا بریسٹ پیس اس کو ہم تھنڈا نہیں کریں گے اس سے گرم گرم کے یامریشے بنائیں گے اور ایک بیل نہ لے کے تو اس پہ اس طرح گماتے جائیں گے اور اس کے ریشے بنتے جائیں گے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے اور ایزیلی بن جاتے ہیں اب یہ جو اس میں بونز ہیں نا وہ میں جیسے جیسے مجھے نظر آتی جائیں گی میں نکالتی جاؤں گی اچھا میں نے بونز اس لیے نہیں نکالی ہیں کیونکہ بونز سے تیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے نا اس لیے اب جیسے جیسے مجھے نظر آئیں تو میں نکالتی جاؤں گی اب اس کے اوپر بھی اسی طرح بیل نان چلائیں گے اور بہت زیادہ اس کو نہیں کرنا ہے کہ بلکل ہی اس کے ریشے ختم ہو جائیں ایسے نہیں کرنا ہے بس ہلکے ہاتھوں سے پھیرتے جائیں تو وہ ریشے ہوتے جائیں گے یہ تھوڑا سا اور ہم کریں گے بس یہ ہو گیا اب ہم ہاتھ سے اس طرح کریں گے تو یہ سارے اس کے ریشے لہیدہ لہیدہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنا ایزی ہے یہ جی ہمارا چکن ریڈی ہو گیا اب ہماری دال بھی تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم دال کو چاپر میں ڈالیں گے اور اس کو چاپ کریں گے یہ بلکل اچھی طرح یہ چاپ کرنی ہے ڈال کا کوئی دانا نہ رہے اس میں ٹھیک ہے نا اچھا تو ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اس میں تکہ مسالہ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون آپ تکہ مسالہ ڈالیں گے تو تو ٹی سپون آپ ڈالیں گے نا چاٹ مسالہ تو کسی اور مسالے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی بہت مزے کے بنیں گے یہ ہمارا چاپ ہو گئے ڈال چاپ ہو گئے یہ نکال لیے ہم نے اب اس میں یہ شریڈڈ چکن ڈالیں گے ہم اس طرح اور جو ہرادنیاں میں نے چاپ کیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے چاپ کیا تھا چاپر میں اور ان کا پانی اچھی طرح انچون لیا تھا کیونکہ اس میں تھوڑا سا بھی پانی ہو گا نا تو آپ کی ٹکیاں خراب ہو جائیں گی کھل جائیں گے جب آپ فرائی کرنے لگیں گے اس لیے بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اب ان سب کو مکس کر لیں گے اچھا اگر غلطی سے یہ مٹیریل آپ کا تھوڑا سا ڈھیلا رہا جائے نا تو پھر آپ نے بریڈ گرمز اس میں ڈالنے اور کچھ نہیں ڈالنا بریڈ گرمز ڈالنے تو ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ ہر چیز اچھی طرح مکس ہو جائے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کی کباب بنائیں گے ٹکیاں یہ ہاتھ جو ہے ان کو پہلے ہم لگائیں گے آئل اور تھوڑا سا لے کے اس میں سے مٹیریل تو اس کا بال بنا کے اس کو پریس کر کے پھر سائیڈ سے کنارے سیٹ کر دیں گے اچھا اس ٹائم پر نا میرا خیال ہے یہ جو کیا میرا ہے نا میرا یہ ذرا ٹیڑا ہو گیا تھا میں ایک اور آپ کے سامنے بناؤں گی یہ لیں گے اتنا اور اس کو اس کا بال بنائیں گے ہم گول اس طرح اس کو پریس کر دیں گے پھر ایسے ٹکی بن گئی ہے نا اب اس کی جو سائیڈیں ہیں نا کنارے ان کو سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا ایزی ہے بنانا ہاں نا بس اس کے کنارے آپ سیٹ کر کے تو یہ دیکھیں کتنا چھوان گیا ہے اسی طرح میں سارے بنا لوں پھر آپ سے ملتی ہے یہ دیکھیں میں نے سارے سارے تو خیر بنائیں میں نے کام بنائیں ابھی مٹیریل پڑا ہوا ہے تو اس طرح ان پہ آپ فریز بھی ان کو کر سکتے ہیں اور جب پھر کوئی مہمان آئے تو پھر آپ ایک میں ڈپ کر کے تو ان کو فرائی کر لیں یہ ایک ہے میں نے ایک لیا ہے اس کو میں نے بیٹ کر لنا ہے بیٹ اس کو اچھی طرح کرنا ہے اور ایک فرائی پین لیا ہے اس میں ہم نیچے سے فائر آن کر دیا ہے اور اس میں تھری ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے کوکنگ آئے جب آپ نے شامی فرائی کرنے ہیں تو بہت زیادہ یا کوئی بھی ٹکیاں فرائی کرنے ہونا بہت زیادہ آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا بھی ڈالیں گے تو بہت اچھی فرائی ہوں گے اب ہمیں یہ شامی ایک میں ڈپ کریں گے اچھی طرح ساری طرف لگنا چاہیے آئل گرم ہو گیا ہے لیکن ہم نے بہت زیادہ آئل گرم نہیں کرنا ہے بس اتنے ہی کرنا ہے ہلکا سا اور فول آنچ پہ ان کو فرائی نہیں کرنا ہے میڈیوم ٹو لو فریم رکھنا ہے اندر سے سب کچھ پکا ہوا ہے لیکن پھر بھی ایک دم کلر آجے گا وہ ذائقانی سہی ہوگا پھر اسی طرح میں سب کو ڈپ کر کر کے نا تو پھر اس میں ڈال رہی ہوں ایگ میں ڈپ کر کے اب ہم نے ان کو دو منتر تک بلکل نہیں چھیڑنا ہے ہلا نہیں نہیں ہے بلکل جب ان کا گولڈن کلر آجے گا نا پھر ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں آگے ہے نا کلر اب ہمیں اور یہ جو سائیڈ پلٹنی ہیں وہ بھی میں نے دیکھے دو پلٹے لیے ہوئے ہیں اس لیے کہ بہت کیرفلی پلٹنی ہیں ایسے ایک دم اس کے اندر نہیں لگا دینا وہ ٹوٹ جائے گی پھر ٹکی جو ہے آپ کا شامی پھر خراب ہو جائے گی نا اس کی شیپ بھی اس لیے اب دوسری سائیڈ پہ بھی ٹو منٹ آپ نے پکانا ہے ٹو منٹ میں اس کا بھی کلر بہت اچھا آجے گا لیں جی اب ہمارے کلر دونوں سائیڈ پہ بہت اچھا آگیا ہے اب ہم شامین کار لیں گے اس طرح آپ اسی ریشو سے بنائیں گے نا تو آپ کے بھی بہت اچھے بنیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے شامی ریڈی ہو گئے ہیں ریشدار شامی کباب بہت اچھے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ جی ہم نے ڈیکوریٹ کر لیئے ہیں تو یہ جو بھی کھائے گا نا آپ سے ریسپی پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ کھانے والے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ٹیسٹ کیسے ہی تنا مزے کا بن گیا ہے تو یہ آپ بھی بنائیں انجائے کریں اور بچے بھی آپ کے دیکھنا کتنا انجائے کریں گے یہ بنتے ہی بہت مزے کے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقا